آخر کار ملہ نصر الدین ایک تام خانے تک پہنچ گئے ملہ نصر الدین کو ہمیشہ سے تام خانوں کی گرمہ گرمی، بھیل بھار، ہسی مذاق، پہ پہے اور بہت سے لوگوں کے کھانا کھانے کی آوازیں بہت پسند تھیں جو دن بھر کی شدید محنت کے بعد کھانے میں انتخاب کرنے کی تاب نہیں رکھتے اور ان کے طاقتور جپڑے ہر چیز کو چبہ ڈالتے ہیں چاہے وہ بوشت ہو یا ہڈی ہر سستی اور افراد سے ملنے والی چیز کو ان کا میدہ قبول کر لیتا ہے خاجہ نصر الدین نے بھی جی بھر کے کھانا کھایا چاہے خانے کے پاس بلکل اس جگہ کے قریب جہاں گھوڑے بانتے جاتے تھے اور ان کا گدھا کھڑا تھا آدمیوں کا ایک چھوٹا سا حلقہ بنا ہوا تھا اور تام خانے کا مالک ان کے پیچھے کھڑا ان کے سروں کے اوپر سے گردن بڑھا بڑھا کر دیکھ رہا تھا جوا ہو رہا ہے یہ سب جوا کھیل رہے ہیں ذرا دیکھوں تو دور ہی سے سہی میں کھیلوں گا نہیں میں کوئی احمق تھوڑی ہوں لیکن اقل مند آدمی احمقوں کو کھیلتے تو دیکھ سکتا ہے نا احمق ہیں یہ لوگ انہوں نے چپکے ستام خانے کے مالک سے کہا جیتنے کے لالچ میں اپنی آخری کا اڑی تک لگا دیتے ہیں داؤں پے خدا کا شکر ہے کہ میں اس محلق برائی سے پاک ہوں لیکن ذرا اس جواری کو تو دیکھو کتنی اچھی قسمت ہے اس کی مسلسل پانچ بار جیت چکا ہے دیکھو دیکھو وہ تو چھٹی بار پھر جیت گیا میں نے ایسی قسمت کبھی نہیں دیکھی دیکھو وہ پھر داؤں لگا رہا ہے سچ ہے انسان کی حماقت کی کوئی انتہا نہیں پر آخر کار وہ متواتر کتنی دیر جیتا رہے گا اسی طرح تو لوگ جھوٹی قسمت پر بھروسہ کر کے تباہ ہو جاتے ہیں اس جواری کو سبق سکھانا چاہیے اگر وہ ساتھویں بار جیتا تو میں اس کے خلاف داؤں لگاؤں گا حالانکہ میں دل سے ہر قسم کے جوئے کے خلاف ہوں اگر میں امیر بخارہ ہوتا تو بہت دن پہلے ہی اس کو ممنوع قرار دے چکا ہوتا جواری نے ساتھویں مرتبہ پاسہ پھیکا اور ساتھویں بار بھی بازی اس کے ہاتھ رہی خاجہ نصر الدین نے بڑے عظم کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور حلقے میں کھیلنے کے لیے بیٹھ گئے میں تمہارے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں کتنے سے جواری اپنی خوش قسمتی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا جو تھوڑی دے کے لیے اسے نصیب ہو گئی تھی خاجہ نصر الدین نے جواب میں اپنی تھیلی نکالی اور سامنے رکھ دی انہوں نے پہلے ہی تیس دن کے شدید ضرورتوں کے لیے الگ کر لیے تھے کھیل اونچے داؤں سے شروع ہو رہا تھا جواری نے اپنے ہاتھ میں پانسے لیے اور کافی دیر تک ہلاتا رہا آخرکار اس نے پانسے ہینک دی رہے دوسرے کھلاڑیوں نے گردن بڑھا کر دیکھا اور پھر اس طرح پیچھے گر گئے جیسے وہ ایک ہی کھلاڑی ہوں ان کے سینوں سے ایک گہری آہ نکلی جیسے ایک ہی سینے سے نکل رہی ہو جواری کا چہرہ زرت پڑ گیا اور اس نے بھیچے ہوئے داتوں سے ایک آہ بھری پانسے میں صرف تین نکتے نظر آ رہے تھے یعنی ہار قطعی تھی کیونکہ دو کا پانسہ اسی طرح کم گرتا تھا جیسے بارہ کا باقی ہر پانسہ خاجہ نصر الدین کے حق میں تھا پانسوں کو ہلاتے ہوئے خاجہ نصر الدین نے دل ہی دل میں قسمت کا شکریہ ادا کیا کہ آج وہ اتنی مہربان تھی خاجہ نصر الدین نے پانسے پھینکے تو سارے لوگوں کے غل سے تام خانہ گھونج گیا تام خانے کے مالک نے اپنا دل تھام لیا جواری کے آنکھیں ہلکوں سے باہر نکل پڑی تھی وہ اپنے بے خون والے چہرے سے چلا رہا تھا تباہ ہو گیا پرباد ہو گیا میں تو تباہ ہو گیا خاجہ نصر الدین اتمنان سے یہ شیر پڑھتے ہوئے اٹھے جو کھیل جانتے ہیں ان کے اور ہیں انداز بڑے سکون بڑی سادگی سے کھیلتے ہیں خاجہ نصر الدین نے اس دانشمندانہ اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ ان لوگوں سے دور ہی رہنا چاہیے جو یہ جانتے ہو کہ تم اپنی پونجی کہاں رکھتے ہو اپنے گدے پر سوار ہوئے اور تام خانے سے بازار کی طرف روانہ ہو گئے موسیقی